پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں کمی کمی کو معمولی خرار دے دیا مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ایک اور امتحان نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی تین روپے چھہتر پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمت میں اضافہ سیماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق جون جولائی اور آگست کے لیے ہوگا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا قیمت میں اضافہ سے سارفین پر چھہالیس عرب روپے کا بوجھ پڑے گا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ملک بھر میں قہر کی گرمی سندھ اور پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا دادو میں پچاس لڑکانہ اور مہنجو دڑوں میں انچاس دگری کی گرمی کراچی میں درجہ حرارت اکتالیس دگری تک جا سکتا ہے سندھ کے ساتھ پنجاب بھی تنور بن گیا لاہور میں درجہ حرارت پینتالیس اور بہابلپور میں ارتالیس دگری تک جانے کا امکان جنوبی اضلاح میں موسم شدید گرم محکم موسمیات کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بعض مقامات پر بارش کی پیش گئی گرمی کے سطح شہریوں کے لیے خوش خبری محکم موسمیات نے رواں مہینے ہیٹ ویف میں کمی کی نویت سنا دی محکم موسمیات کے مطابق آئندہ ایک سے دو روز کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں آندھی اور جھکڑ چلنے اور بارش کی توقع ہے جون میں درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے ملک بھر میں غزب ناک گرمی گیسٹرو اور ڈائیریا کے مریضوں کی تعداد میں خطر ناک حد تک اضافہ فیصل آباد کے سرکاری ہاسپٹلز میں چوبیس گھنٹے کے دوران نو سو سے زائد مریض رپورٹ پنبر میں گیسٹرو کے مزید چار سو اٹھارہ کیسے سامنے آگئے بیس روز کے دوران گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد بارہ سو سے زائد ہو گئی لڑکانا میں شدید گرمی کے باعث ایک ہفتے کے دوران سو سے زائد بچے گیسٹرو میں مبتلا پنجاب میں آئندہ مالی سال کی بجٹ کا حجم ترپن کھرب نوے عرب روپے ہوگا محصولات کا حدف ایک ہزار ستائیس عرب روپے رکھنے کی تجویز تنخواہوں کی مد میں پانچ سو ستانوے عرب روپے اور پینشن کی مد میں چار سو سنتالیس عرب روپے رکھے جائیں گے ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو عرب روپے تک مختص ہوگا تعلیم کے لیے چھ سو عرب روپے صحت کے لیے چار سو چھ عرب روپے مختص کرنے کی تجویز وفاق سے پنجاب کو سنتیس سو عرب روپے ملنے کا امکان صوبے کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ اہداف کے لیے تجویز ایف بی آر ٹیکس بصولیوں کا حدف بارہ ہزار پانچ سو عرب روپے سے زائد مقرر کرنے کی تجویز بجٹ میں ایس ایمیز کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش ایف بی آر کو اگلے سال ٹیکس حدف حاصل کرنے کے لیے پندرہ سو عرب روپے کے اضافی ٹیکسز بصول کرنا ہوں گے سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز درامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز فوڈ آئیٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش وزیراعظم کی مئی دوزار چوبیس میں حدف سے زیادہ محصولات اکٹھا کرنے پر ایف بی آر کی پذیر آئی کہا ایف بی آر نے مئی میں اپنے مقرر کردہ سات سو پینتالیس عرب روپے کے حدف کے مقابلے سات سو ساٹھ عرب روپے کٹھے کیے معاشی استحقام و ترقی کے لیے محصولات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم کی ہدایت پر پاک پی ڈبلیو کو بند کرنے کا معاملہ وفاقی سیکیٹری ہاؤسنگ اور تعمیرات نے ڈی جی پاک بی ڈبلیو کو خط لکھ دیا سیکیٹری ہاؤسنگ اور تعمیرات نے بریفنگ رپورٹ مانگ لی خط میں کہا گیا کہ پاک بی ڈبلیو کا لیگل فریم ورک سے متعلق آگاہ کیا جائے بجٹ اور ملازمین سے متعلق معلومات سے آگاہ کیا جائے پانچ سال کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا جائے خیبر پختونخواہ کا گورنر ہاؤس کسی سازش کا گرڈ نہیں بنے گا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم گنڈی کی یقین دہانی کہا مرکز اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے علی امین گنڈپور کی کوئی مجبوری ہے تو ان کے پاس جانے کو تیار ہوں وزیر اعلیٰ جو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا وزیر اعلیٰ کو ہمیشہ دلیل سے بات کرنے کا مشورہ دیتا ہوں خیبر پختونخواہ پر آمن اور ترقی آفتہ صوبہ ہوگا نو مائی کے قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ کی دورہ برطانیہ میں عالی حکام سے ملاقات ہیں موسیٰ نقوی کا انسی اے فورن کامن ویلت اور کابینہ آفس نیشنل سیچویشن سینٹر کا دورہ ڈی جی نیشنل کرائم ایجنسی جیمز بیبیج ڈی جی فورن کامن ویلت جنیتھن آلن سے ملاقات موسیٰ نقوی کو برطانوی اداروں سے متعلق بریفنگ انصداد دہشتگردی اور منظم جرائم کی روک تھام سائبر سیکیورٹی پر تباہت لے خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقوی نے کہا سائبر کرائم کے خلاف برطانوی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں آگ لگنے کا باقیہ وائیڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی جلد رپورٹ تیار کی جائے گی گزشتہ روز بھی بڑے پیوانے پر آگ لگی وائیڈ لائف حکام سمیت سی ڈی اے اور ریسکیو اداروں نے آگ پر قابو پایا اٹھک کی تحصیل فتح جنگ کا کالا چٹہ کے جنگلات میں لگی آگ بھی بجھا دی گئی پی آئی اے کی حج پرواز پی کے آٹھ تین نو کی ریاد ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ حج پرواز رات دس بجے کراچی سے جدہ کے لیے روانہ ہوئی تھی تیارے میں تین سو انتیس مسافر صدار تھے فنی خرابی کی اطلاعات غلط ثابت ہونے پر پی آئی اے کی حج پرواز جدہ پہنچ گئے اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر کے مزید ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے جبکہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ملبے سے بیس بچوں سمیت ستر افراد کی لاشیں برامد ہوئیں مقبوضہ فلسطین پر اسرائیلی بمباری سے چھتیس ہزار دو سو چوراسی فلسطینی شہید اور بیاسی ہزار سے زائد زخمی ہو چکے اسرائیلی فوج بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ سے واپس چلی گئی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر اسرائیل کی اسپین کے خلاف انتقامی کاروائی اسرائیل نے اسپین کے یوروشلم میں قائم کونسل خانے پر پابندیوں میں اضافہ کر دیا دوسری جانب اسپین نے اسرائیل کے جانب سے آئر پابندیاں مسترد کر دی اسپین کے وزیر خارجہ نے اسرائیل سے پابندیاں واپس لینے کی درخواست کر دی بھارت میں اٹھاروے لوگ سبا انتخابات کا آخری مہرلہ آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ستاون نشستوں پر ووٹنگ اوڈیشہ اسمبلی کی آخری مہرلے میں بیالیس نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس مہرلے میں نرندر مودی کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا بھارت میں گرمی کی شدید لہر ملک بھر میں کم از کم تین تیس افراد ہلاک ہو گئے گرمی کی شدید لہر سے زیادہ تر اموات بہار اتر پردیش اور اوڈیسہ کی ریاستوں میں ہوئیں ڈلی میں رواہ ہفتے ملک کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت باون اشاریہ نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا پاکستان میں ایک اور بچہ پولیو وائرس کا شکار وزارت سہت کے مطابق شکار پورسن سے تعلق رکھنے والے دھائی سالہ بچے میں پولیو وائرس پایا گیا پاکستان میں رواہ سال پولیو سے متاثر ہونے والا یہ چوتھا بچہ ہے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی سے چیئرمن انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کی ملاقات پاک انگلینڈ ٹی ٹوین ٹی کرکٹ سیریز اور آئندہ کرکٹ سیریز پر تباتلہ خیال اکتوبر میں پاکستان میں پاک انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز پر بھی بات چیت کی گئی محسن نقوی نے ریچرڈ ٹھومسن کو پاک انگلینڈ سیریز پر دور پاکستان کی دعاور دی آزاد کشمیر کی خوبصورت پرفضہ وادی نیلم کے سہرنگیز مناظر ارنگ کیل میں جشن بہارہ کا رنگہ رنگ فیسٹیول سیاہوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرک گئی اور نغمانگار شائر ریاض الرحمن ساغر کو مدہوں سے بچھڑے گیارہ برس بیت گئے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے پچھس ہزار سے زائد گیت لکھے احساس اور جذبات تحریر میں گھول دیئے فلم شریک حیات اور سماج کے نغموں سے شورت